ہیلو دوستو ویلکم بیک میں ہوں پروین اور دوستو آج میں تھوڑی ڈیفرنٹ مووی لایا ہوں دوستو یہ مووی ایک اینیمے سائی فائی ٹائپ مووی ہونے والی ہے جو کی ٹائم ٹریول پر بیزد ہے اور دوستو یہ مووی کا سجیشن مجھے میرے ایک ویور شکتی پرساد نے دیا ہے اور دوستو اگر آپ بھی اپنی کسی مووی کا ایکسپلینیشن چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا دوستو اس مووی کے ڈائریکٹر ہے مامورو حسوڑا دوستو یہ اینیمے مووی ہونے کے باوجود بھی اس کو ایم ڈی وی میں 7.7 کی ریٹنگ ہے جو کی بہت آسم بات ہے تو چلیے مووی شروع کرتے ہیں اب مووی کی شروعات ہوتی ہے اور ہمیں تین لوگوں کو دکھایا جاتا ہے جس میں ہمیں ماکوٹو چیاکی اور کاؤسکی کو دکھایا جاتا ہے دوستو یہ تینوں ہی بہت اچھے دوستو ہوتے ہیں اور یہ تینوں ہر بار کی طرح ایک ساتھ بیس بول کھیل رہے ہوتے ہیں اب دوستو یہاں پر ماکوٹو کو کھیلتے ٹائم کچھ آوازیں سنائی دیتی ہے جس سے اسے لگتا ہے کہ اس کی سسٹر نے اس کی فوڈنگ کھا لی ہے خیر اب دوستو یہاں پر ماکوٹو چیاکی کی طرف بال فینکتی ہے اور اسے تب ہی وہی آواز پھر سے سنائی دیتی ہے جس سے اس کا دھیان بڑھ جاتا ہے اور وہ بال اس کے سر پہ آ کر بھی گرتی ہے اب دوستو ہمیں یہاں پر پتا چلتا ہے یہ سب جو ماکوٹو دیکھ رہی تھی یہ سارا کچھ ایک سپنا تھا اور وہ آوازیں اور کسی کی نہیں اسی کی بہن کی تھی خیر اب یہاں پر ماکوٹو ہر بار کی طرح سکول کے لیے لیڈ تھی اب دوستو ماکوٹو ریڈی ہو کر نیچے جاتی ہے جہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ آج جولائی تیرہ ہے اور اس دن کو نائس دیکھ کہا جاتا ہے یہاں پر خیر یہاں پر اب ماکوٹو فٹا فٹ سکول کے لیے نکل جاتی ہے اب یہاں پر اسے سکول کے راستے میں اسے چیاکی بھی ملتا ہے جو کی اس کا مزاک اڑاتا ہے اس کے لیٹ اٹھنے پر بٹ شاید یہاں پر چیاکی بھول گیا تھا کہ وہ خود بھی لیٹ ہے اب یہاں پر یہ لوگ کلاس روم میں ٹھیک ایک منٹ پہلے پہنچتے ہیں اب تب ہی یہاں پر کلاس ٹیچر آ جاتے ہیں اور سب ہی بچوں کا سرپرائز ٹیسٹ لینے کی بات کرتے ہیں اب یہاں پر ماکوٹو پھر بھی اپنے آپ کو لکی سمجھتی ہے بٹ یہاں پر ماکوٹو کو ٹیسٹ میں بہت کم ہی آتا تھا جس سے اس کے شکل کے ہاؤ بھاو اڑ جاتے ہیں خیر اب ماکوٹو اپنی ککنگ کلاس میں جاتی ہے جہاں پر ماکوٹو پھر اپنے آپ سے بات کر رہی ہوتی ہے اور تب ہی ماکوٹو اسے آئل میں فش اوپر سے گر جاتی ہے اور اس کے ہاتھ سے کیبیج آ کر آئل میں گر جاتا ہے اور آئل میں آگ لگ جاتی ہے بٹ یہاں پر ماکوٹو کے کلاس کا ایک لڑکا فائر ایکسٹیگویشر لاکھ کے اسے بھجا دیتا ہے اب سین چینج ہوتا ہے اور ہمیں یہاں پر دکھائے جاتا ہے ماکوٹو اپنے دوست کے ساتھ باہر گھوم رہی ہوتی ہے بٹ تب ہی اس کے اوپر ایک لڑکے کو گھما کر فینک دیا جاتا ہے اور ماکوٹو نیچے دب جاتی ہے یہاں پر ماکوٹو اپنے آپ کو کسی طرح وہاں سے نکال کر اپنے دوست کے ساتھ کلاس روم جاتی ہے جہاں پر وہ اپنے ٹیسٹ میں نمبر دیکھتی ہے جو کی بہت کم ہوتے ہیں اور تب ہی وہاں پر ماکوٹو کی دوست آ جاتی ہے اور ماکوٹو سے پوچھتی ہے کہ اس نے سائنس اور آرٹس کا فیصلہ کیا ہے کی نہیں بٹ یہاں پر ان دونوں نے کسی نے بھی سائنس اور آرٹس کا فیصلہ نہیں کیا تھا اب یہاں پر نیچے چیاکی اور کاؤسو کے ماکوٹو کو آواز لگاتے ہیں اور اپنے ساتھ کھیلنے کو بلاتے ہیں بٹ یہاں پر ماکوٹو کول ڈیوٹی ختم نہیں ہوئی ہوتی ہے جس سے چیاکی اور کاؤسو کے وہاں سے چلے جاتے ہیں اور دوستو ہمیں یہاں پر ماکوٹو کی فرینڈ چیاکی سے تھوڑی اٹریکت تھی یہ بھی پتا چلتا ہے اب یہاں پر پیچھے سے کسی کے آواز آتی ہے اور پوچھتا ہے کہ پیپر اوپر رکھنے کی ڈیوٹی کس کی ہے اور یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ پیپر اوپر رکھنے کی ڈیوٹی ماکوٹو کی تھی اب یہاں پر ماکوٹو پیپرز کو اوپر رکھی رہی ہوتی ہے تب ہی اسے سائنس لیب سے آواز آتی ہے اور جب ماکوٹو اس سائنس لیب کے اندر جاتی ہے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا ہے جس سے ماکوٹو تھوڑی حیران ہو جاتی ہے بٹ دوستو یہاں پر ماکوٹو کے سامنے اچانک سے اکھروٹ جیسی چیز آ کر گرتی ہے اور جب وہ اسے جیسے ہی اٹھانے لگتی ہے بٹ تب ہی اس کے پیچھے اچانک سے کوئی آ جاتا ہے اور ماکوٹو کا بیلنس بگڑ جاتا ہے وہ اکھروٹ اس کے ہاتھ میں گھس جاتا ہے اور وہ نیچے گرنے لگتی ہے بٹ تب ہی یہاں ماکوٹو فرس ٹائم ٹائم لیپ کرتی ہے اور ماکوٹو کو اپنی آنکھوں میں یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اب یہاں پر ماکوٹو واپس سائنس لیب میں آ کر گرتی ہے بٹ یہاں پر اس بار اس کے پیچھے کوئی نہیں ہوتا ہے اور یہاں پر سین چینج ہوتا ہے اور ہمیں یہاں پر ماکوٹو کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے دوستوں کو ساری باتیں بتاتی ہے بٹ یہاں پر یہاں کی ماکوٹو کا مزاق اڑاتا ہے اب یہاں پر سین شفٹ ہوتا ہے اور دکھائے جاتا ہے کہ یہ تینوں ایک کیچ کیچ کچھ کھیل رہے ہوتے ہیں اور اپنے سامن ہولیڈیز پلیننگ کو شیئر کرتے ہیں یہاں پر کاؤسو کے سے پوچھنے پر کاؤسو کے اس بات کو مزاق میں بال دیتا ہے اور اب یہاں پر ماکوٹو چیاکی سے اس کے سامن ہولیڈیز پلیننگ پوچھتی ہے بٹ چیاکی یہاں پر سوچ میں چلے جاتا ہے اور اس کے موں میں سیدھا بال آ کر بچتی ہے جس سے ماکوٹو یہاں پر بندروں کی طرح ہسنے لگ جاتی ہے خیر اب یہاں پر ماکوٹو اور یہ سبھی اپنے گھر کے طرف نکل جاتے ہیں اب یہاں پر ماکوٹو کو دکھائے جاتا ہے جو کی ایک نیچائی کے راستے سے جاتی ہے اور یہاں پر ماکوٹو بار بار ایک عورت سے ٹکرانے سے بچ جاتی ہے اور یہاں پر نیچے ٹرین آنے والی ہوتی ہے جس سے دیکھ ماکوٹو بریک لگاتی ہے اور تب ہی یہاں پر ماکوٹو کی بریک وائر ٹوٹ جاتی ہے جس سے ماکوٹو فول سپیڈ سے نیچے کی طرف جانے لگتی ہے یہاں پر ماکوٹو اپنے پیرو سے بریک لگانے کی ٹرائی کرتی ہے بٹ اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے اور ماکوٹو سیدھا ریلنگ سے جا کر ٹکرا جاتی ہے یہاں پر ماکوٹو ابھی بھی اپنے مند میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ وہ مرنے والی ہے اور اپنی گلتیوں کے بارے میں سوچتی ہے جیسے صبح جلدی اٹھتی اور آج کے دن میں سارے ہاتھ سو کے بارے میں سوچتی ہے اور تبھی ماکوٹو کی ٹرین سے ٹکر ہو جاتی ہے اب ہمیں یہاں پر دکھائی جاتا ہے کہ اچانک سے ٹائم سٹاپ ہو جاتا ہے اور ریوائنڈ ہونے لگتا ہے اور اس بار ماکوٹو ایک موٹی عورت کے ساتھ ٹکرا جاتی ہے یہاں پر وہ عورت ماکوٹو کے اوپر گصہ ہو رہی ہوتی ہے اور ماکوٹو سے مافی مانگنے کو کہتی ہے یہاں پر ماکوٹو بھی اس عورت سے مافی مانگ لیتی ہے اور یہاں پر ماکوٹو نوٹیس کرتی ہے کہ سب کچھ پہلے جیسا ہی ہو رہا ہے بس اس بار وہ مر نہیں رہی ہے یہاں پر ماکوٹو نے دراصل فیر سے ٹائم لیپ کیا تھا دوستو ٹائم لیپ کا مطلب ہوتا ہے ایک ہی ٹائم کو ریوائن کر کر دوبارہ سے جینا اور گلتیوں کو صدارنا ہوتا ہے خیر اب یہاں پر ماکوٹو اپنی آنٹی کے پاس جاتی ہے اور اپنی آنٹی کو اس کے ساتھ ہوئی سارے گھٹنائیں بتاتی ہے بٹ اس کی آنٹ اس کا یقین نہیں کرتی ہے اور ماکوٹو وہاں سے چلی جاتی ہے اور گھر جا کر بات لیتی ہے اور آج کے دن کے باری میں سوچتی ہے اب یہاں پر ماکوٹو اپنے روم میں ہوتی ہے جہاں پر وہ کھڑکی سے کوت کر ٹائم لیپ کرنے کی کوشش کرتی ہے بٹ یہاں پر تب ہی اس کی چھوٹی بہن آ جاتی ہے اور ماکوٹو کو جمپ کرنے سے روکتی ہے یہاں پر ماکوٹو کی بہن کو لگتا تھا کہ اس کی بہن اس کی فوڈنگ کھانے کی وجہ سے سوسائیڈ کر رہی ہے اس سے ڈسٹاب ہو کر ماکوٹو لیک کے پاس چلے جاتی ہے جہاں پر وہ ابھی بھی لیپ کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی خیر اب یہاں پر ماکوٹو چلے جاتی ہے بٹ تب ہی ہاں پر ماکوٹو دوڑتے ہوئے لیک میں جمپ لگاتی ہے اور تب ہی ہاں پر سارا سمیں روک جاتا ہے اور ماکوٹو ٹائم ٹائیول کر کے دو دن پیچھے چلی جاتی ہے جو کی جولائی بارہ ہوتی ہے اور یہاں پر اس کی فوڈنگ بھی ہوتی ہے اور ماکوٹو اپنے فوڈنگ کو کھانے لگتی ہے بٹ تب ہی یہاں پر اس کی سسٹر ماکوٹو کی فوڈنگ کھانے کے لیے کچن جانے لگتی ہے بٹ یہاں پر ماکوٹو فوڈنگ میں اپنا حق جماتے ہوئے باہر آ جاتی ہے اور یہاں پر سب ہی ماکوٹو کی آواز سن کر ماکوٹو کو دیکھنے کے لیے گردن کماتے ہیں تو وہاں سے ماکوٹو اچانک سے گائب ہو جاتی ہے اور واپس لیک میں آ کر گر جاتی ہے یہاں پر ماکوٹو کو لیپ کرتے ہوئے ایک لڑکا دیکھ لیتا ہے اور وہ اپنے دوستوں کو بتاتا ہے برد یہاں پر کوئی بھی اس کا یقین نہیں کرتا ہے جس سے ماکوٹو کو یقین ہو جاتا ہے کہ وہ ٹائم لیپ کر سکتی ہے اور وہ پھر سے ٹائم لیپ کرتے ہوئے واپس بارہ جولائی میں چلی جاتی ہے جہاں پر وہ اس بار اپنی فوڈنگ کھا لیتی ہے اور ماکوٹو جولائی تیرہ میں ہوتی ہے جہاں پر وہ سب کچھ جانتی ہے کہ اس کے ساتھ آج کیا کیا ہونے والا ہے جس وجہ سے وہ سکول جلدی پہنچتی ہے اور اس بار چیاکی لیٹ ہوتا ہے جس کارل ماکوٹو چیاکی کو چیزاتی ہے جس سے چیاکی بھی تھوڑا شوق ہو جاتا ہے جو لڑکی آج تک کتنی لیٹ آتی تھی وہ لڑکی آج اس سے پہلے کیسے آگئی حیراب یہاں پر ٹیسپی ہوتا ہے جس میں ماکوٹو بہت اچھا کرتی ہے جسے دیکھ کر کاؤسو کے شوق میں چلے جاتا ہے کیونکہ کاؤسو کے کلاس کا بہت ہونار لڑکا ہوتا ہے یہاں پر ماکوٹو اپنا ٹیس دینے کے بعد کوکنگ کلاس میں جاتی ہے جہاں پر وہ حادثہ ہونے سے پہلے ہی اپنی جگہ دوسرے لڑکے کو کھڑا کر دیتی ہے اور وہاں پر وہ لڑکا ماکوٹو کے ساتھ ہونے والے حادثے کا شکار ہو جاتا ہے اب یہاں اگلی مصیبت جس میں ماکوٹو کے اوپر ایک موٹا لڑکا گرنے والا تھا یہاں پر وہ پہلے ہی ڈی بن جاتی ہے جس وجہ سے وہ لڑکا ماکوٹو کے اوپر سے ہوتا ہوا دو لڑکوں کے اوپر جا گرتا ہے یہاں پر سارے لوگ ماکوٹو کی فورتی کو دیکھ تالیاں بجاتے ہیں اب یہاں پر ماکوٹو اپنے کلاس روم میں ہوتی ہے جہاں پر اس کی فرنڈ آ کر ماکوٹو سے پوچھتی ہے کہ اس نے سائنس اور آرٹس کا فیصلہ کیا کہ نہیں بٹ یہاں پر ماکوٹو بڑے ٹار کے ساتھ اپنے فرنڈ کو کہتی ہے کہ شاید اسے ویدیش جانا چاہے اب یہاں پر نیچے چیاکی اور کاؤسو کے آ جاتے ہیں جو کی ماکوٹو کو اپنے ساتھ بیس بول کے لیے بلانے آتے ہیں بٹ یہاں پر ماکوٹو ان دونوں کو اپنے ساتھ کیریو کے ہاؤس لے جاتی ہے اور یہاں پر یہ لوگ خوب انجوائے کرتے ہیں اب یہاں پر ان لوگوں کے پاس صرف پانچ منٹ ہوتے ہیں بٹ یہاں پر ماکوٹو بیک ٹائم لیپ کر کر بیک ٹو بیک کرو کے ہاؤس میں آتی ہے خیر اب شام ہو جاتی ہے جہاں پر ماکوٹو اپنے گھر پہنچ جاتی ہے یہاں پر ماکوٹو جب آج کا کھانا پوچھتی ہے تو آج کھانے میں کچھ خاص نہیں بنا ہوتا ہے جس وجہ سے ماکوٹو واپس ٹائم لیپ کر کر واپس ٹائم میں جاتی ہے جہاں پر اس کا پسند کی ڈش بنی ہوتی ہے اور اسے خوب انجوائے کرتی ہے اب اگلا دن ہوتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے ماکوٹو اور اس کے دوست بیس بول کھیل رہے ہوتے ہیں یہاں پر ماکوٹو بار بار ٹائم لیپ کر کر چیاکی کی بول کا پتہ لگا لیتی ہے کی بول کہاں کہاں گرنے والی ہے اور کب کیسی بولنگ اسے کی جائے گی جس سے یہاں پر اس کے سارے دوست کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ یہ سب وہ کیسے کر رہی ہے خیر اب یہاں پر ماکوٹو اپنی پاور کے اوپر زیادہ ہی ڈیپینڈ ہو کر خوش ہو رہی ہوتی ہے جس سے سارے لوگ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں اب ماکوٹو واپس اپنی آنٹ کے پاس جاتی ہے بٹ اس بار ماکوٹو ان کے لیے ایکسپینسیو ایکسپینسیو کیک لے جاتی ہے جسے دیکھ اس کی آنٹ کہتی ہے ارے یہ سارے کیک تو بہت ایکسپینسیو لگ رہے ہیں بٹ ماکوٹو انہیں کسی چیز کی فکر نہ کرنے کو کہتی ہے یہاں ماکوٹو اپنے ٹائم لیپنگ ایبیلیٹی سے بہت خوش ہو رہی ہوتی ہے جس وجہ سے یہاں اس کی آنٹ ماکوٹو سے کہتی ہے کہ کہیں اس کے ٹائم لیپنگ کرنے کی قیمت کسی اور کو تو نہیں بھگتنی پڑ رہی ہے اس بات کو ماکوٹو بڑی سیریسلی سنتی ہے بٹ تب ہی وہ واپس سکول ڈیوڈ والے فارم میں آ کر کہتی ہے اگر کوئی پرابرم ہوئی ہے تو وہ واپس ٹائم لیپ کر کر ٹھیک کر دے گی اب سینچینج ہوتا ہے اور گراؤنڈ میں دکھائے جاتا ہے جہاں پر کچھ لڑکیاں کاؤسوکے سے پرسنل بات کرنے کے لیے اسے اپنے ساتھ لے جاتی ہے یہاں ماکوٹو اور چیا کی بیس بول گراؤنڈ کے لیے نکل جاتے ہیں جہاں پر کاؤسوکے آ جاتا ہے یہاں پر ماکوٹو کاؤسوکے سے کیا پسنل بات ہی پوچھتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکیاں ایکچولی میں کاؤسوکے کو اپنی دوست کا پروپوزل دینے آئی تھی بٹ یہاں کاؤسوکے ان لڑکیوں کو منع کر دیتا ہے جس سے ماکوٹو اور چیا کی کاؤسوکے کو مزاک اڑاتے ہیں خیر اب تھوڑے سمیں بعد یہ لوگ اپنے گھر کے لیے نکل جاتے ہیں جہاں پر کاؤسوکے اکیلے ہی گھر چلا جاتا ہے بٹ یہاں پر ماکوٹو اپنی سائیکل نہیں لائی ہوتی ہے جس وجہ سے چیا کی اسے لیپٹ دیتا ہے اب یہ لوگ راستے میں جاتے جاتے کاؤسوکے اور اپنے بیس بول کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں بٹ یہاں چیا کی کے مند میں کچھ اور ہی بات چل رہی ہوتی ہے جو کی وہ ماکوٹو کو بتاتا ہے کہ کیا وہ اس کے ساتھ ڈیٹ کرے گی اور تب ہی ماکوٹو اسے سائیکل رکھنے کو کہتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سب کب ہوا یہاں پر چیا کی بتاتا ہے کہ اگر کاؤسوکے کی گل فرنڈ ہو سکتی ہے تو وہ اس کی بھی کیوں نہیں ہو سکتی کیونکہ کاؤسوکے اور چیا کی دونوں ہی ہینسل تھے یہاں پر ماکوٹو چیا کی کو کوئی جواب نہیں دیتی ہے اور وہ سائیکل چارنے لگتا ہے بٹ تب ہی ماکوٹو اسے روک دیتی ہے جب چیا کی کیا ہوا پوچھنے کے لیے پیچھے مورتا ہے تو ماکوٹو وہاں سے گائب ہوتی ہے اب یہاں پر ماکوٹو پھر سے ٹائم لیپ کر کر واپس اسی موڈ میں آ جاتی ہے کاؤسوکے ان سے الگ ہوا تھا اب یہاں پر چیا کی پھر سے ماکوٹو کو لیپ دیتا ہے جہاں پر وہ پھر سے اسی موڈ پر ماکوٹو سے ڈیٹ کے بارے میں پوچھتا ہے یہاں ماکوٹو پھر سے سائیکل کو روک کر ٹائم لیپ کرتی ہے اب یہاں پر ماکوٹو اس بار ٹاپک چینج کر کے اپنی بہن کا ٹاپک لاتی ہے بٹ اس بار بھی اس کا پلان فیل ہو جاتا ہے اور چیا کی اسے پھر سے ڈیٹ کے لیے انوائٹ کرتا ہے اب اس بار بھی ماکوٹو ٹائم لیپ کرتی ہے بٹ اس بار وہ چیا کی کے ساتھ نہ جا کر سیکنڈ راستہ چن کر چلی جاتی ہے اب سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ماکوٹو اپنی آنٹی کے پاس ہوتی ہے جہاں پر وہ اپنی آنٹ کو بتاتی ہے کہ اس نے چیا کی کے ساتھ کیا کیا جس سے اس کی آنٹ کہتی ہے کہ تم نے تو کہا تھا کہ تمہیں اس کے ساتھ رہنا ہے اور تم نے اس پل کو کیوں مٹا دیا بٹ اس برنہاں پر ماکوٹو کہتی ہے کہ وہ چیا کی کو دوست سے بڑھ کر کچھ نہیں مانتی اب یہاں پر ماکوٹو پھر سے اپنی فرینڈ کے ساتھ ہوتی ہے جو کہ چیا کی کے باری میں بات کرتی ہے جہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ چیا کی بہت سے سکول شفٹ کر جکا ہے اب یہ لوگ کوریڈور میں چلی رہے ہوتے ہیں تو انہیں ایک آواز آتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے کلاس میں تاکیشی کے اوپر کچھ لوگ پانی ڈال کر اسے بولی کر رہے ہوتے ہیں بٹ یہاں پر تب ہی ان کا پانی آف ہو جاتا ہے یہاں پر یہ لوگ دیکھتے ہیں تو چیا کی ہوتا ہے جس نے ان کا پانی کو بند کیا تھا جسے دیکھ وہ سارے لڑکے وہاں سے چلے جاتے ہیں اب یہاں پر چیا کی ماکوٹو کو نوٹس کرتا ہے اور جب چیا کی اس کے پاس جاتا ہے تو ماکوٹو اسے اگنور کرنے کا ٹرائے کرتی ہے جس سے چیا کی اس سے پوچھتا ہے کہ اس نے اسے اگنور کرنے کا ٹرائے کیا کیا بٹ یہاں پر ماکوٹو منع کر دیتی ہے یہاں چیا کی اس سے مزا کرنے رکھتا ہے بٹ ماکوٹو کو پسند نہیں آتا ہے اور تب ہی چیا کی کے پیچھے سے تاکیشی گسے میں ماکوٹو سے کہتا ہے کہ اس نے اس وقت جان بوچ کر گروپ بدلنے کو کہا تھا جسے چیا کی اسے ڈرانے کے لیے اپنا جھوٹا نکال لیتا ہے اور کہتا ہے اگر وہ چپ نہیں ہوا تو اسے جھوٹا مارے گا یہاں پر تاکیشی کہتا ہے ماکوٹو دکھا اور تب ہی چیا کی کا جھوٹا تاکیشی کے موں میں آ کر پڑتا ہے جس سے وہ سب کو بے فکف کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اب یہاں پر چیا کی دیکھتا ہے کہ ماکوٹو ابھی بھی اسے اگنور کر رہی ہے اور ماکوٹو وہاں سے چلی جاتی ہے اب ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ماکوٹو چیاکی کو ہر طرح سے اگنور کرنے کا ٹرائی کر رہی ہوتی ہے جس سے چیاکی بھی اس سے ایک بار بات کرنے کا ٹرائی کرنے کی کوشش کرتا ہے اب یہاں پہ چیاکی ماکوٹو کو ڈھونڈنے کے لیے بیس بول گراؤنڈ میں بھی جاتا ہے بٹ وہ وہاں پہ بھی نہیں ہوتی ہے یہاں کاؤسوکے کو لگتا ہے کہ کہیں ماکوٹو چیاکی کی لمبے پیرو والی لڑکی بولنے کی وجہ سے چٹ تو نہیں گئی جس کارن ماکوٹو اس سے بات نہیں کر رہی ہے اور وہ پلی گراؤنڈ میں بھی نہیں آ رہی ہے بٹ یہاں ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہوتا ہے یہاں چیاکی ماکوٹو کے علاوہ اور کچھ سوچ ہی نہیں پا رہا ہوتا ہے خیر اب اگلے دن ماکوٹو سکول جاتی ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ چیاکی اور ماکوٹو کے دوست کے بیچ میں نزدیکیاں بڑھنے لگی ہے اب تھوڑے سمیں بعد آدھا سکول نیچے ہال میں اکٹھا ہو جاتا ہے جہاں پر تاکیشی اپنے بولی کا بدلہ لے رہا ہوتا ہے جسے دیکھ ماکوٹو تاکیشی کو روکنے کا ٹرائے کرتی ہے جسے سننے کے بعد اسے اور گصہ آ جاتا ہے اور وہ ماکوٹو کے اوپر فائر ایکسٹریگویشر سے سپری کرنے کا ٹرائے کرتا ہے بٹ یہاں پہ وہ ختم ہو جاتا ہے اور تاکیشی گصے میں فائر ایکسٹرونگر اٹھا کر اس ماکوٹو کے اوپر فینگ دیتا ہے جسے دیکھ چیا کی فٹیک سے ماکوٹو کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ فائر اکسٹرنگر اسے لگنے ہی والا ہوتا ہے جسے دیکھ ماکوٹو بھی پھر سے ٹائم لیپ کر کر چیا کی کو بچاتی ہے بٹ ادھر وہ فائر اکسٹرنگوشر اس کی دوست کو لگ جاتا ہے اب یہاں پر ماکوٹو کو ریلائز ہوتا ہے کہ وہ جو ٹائم لیپ کرتی ہے اس سے کسی نہ کسی کو اس کا نتیجہ بھکتنا ہی پڑتا ہے اب خیر یہاں پر ماکوٹو اپنے دوست کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے جہاں پر چیا کی آ جاتا ہے اور ماکوٹو کو اگنور مارتے ہوئے اس کے دوست کے پاس چلا جاتا ہے جس سے ماکوٹو کا فیس ایکسپریشن ہی چینج ہو جاتا ہے خیر اب سین شفٹ ہو کر دکھائے جاتا ہے کہ ماکوٹو چیا کی اور کاؤسو کی ایک ساتھ کیچ کیچ کچ کھیل رہے ہوتے ہیں اب یہاں پر چیا کی بتاتا ہے کہ وہ ماکوٹو کی دوست کو ڈیٹ کر رہا ہے جسے سننے کے بعد ماکوٹو کا دھیان ہٹ جاتا ہے اور اس کے موں میں آ کر بال بچ جاتی ہے یہاں ماکوٹو غصے میں آ کر بال کو دوسری طرف فینک دیتی ہے اور ماکوٹو اب اپنے گھر میں جاتی ہے اور بات لیتی ہے اور غصے میں اپنا موں پانی کے اندر ڈال دیتی ہے جب ماکوٹو پانی سے باہر آتی ہے تو وہ نوٹس کرتی ہے کہ اس کے ہاتھ میں کسی طرح کا نمبر ہوتا ہے خیر اب ہمیں اگلے دن دکھائے جاتا ہے جہاں چیاکی اور ماکوٹو کی دوست کے بیچ میں کافی اچھی بانڈنگ ہو رہی تھی خیر اب یہاں ماکوٹو اکلے سکول سے گراؤن جا رہی ہوتی ہے تب ہی کاؤسو کے آ جاتا ہے اور ماکوٹو کو اپنے ساتھ بیس بول گراؤن لے جاتا ہے دوستو رکاوٹ کے لیے میں معافی چاہوں گا کیونکہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے ایکسپٹیشن سے تو آپ سیکنڈ پارٹ کو دیکھ لیجئے گا اس کے بعد میں جو کہ ابھی اپلوڈ کرنے والا ہوں پلیس 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 آپ دیکھ لیجئے گا اور گائز میرے کو بتائیے گا کہ آپ کو مووی کیسی لگی اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو کونسی مووی چاہیے تو دوستو آپ پس میرے ساتھ جڑے رہیے میں ابھی ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں سیکنڈ والی تھینکیو